دوستو ٹائٹینک کے ڈوبنے کی کہانی آپ میں سے شاید ہی کوئی ہو جو نہ جانتا ہو یہ عظیم و شان بحری جہاز 1912 میں اپنے پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا تھا اور اس حادثے میں ڈیڑھ ہزار سے زائد لوگ مارے گئے حادثے میں مارے جانے والے لوگوں میں اس جہاز کے ڈیزائنر کامس انڈریوز بھی شامل تھے جو اپنی ہی ایجاد کے ہاتھوں مارے گئے تھے لیکن یہ واحد انسان نہیں ہے جو اپنی ایجاد کے ہاتھوں مارے گئے ہوں انسانی تاریخ میں ایسی بہت سی قاتل انونشنز ہیں جنہوں نے اپنے ہی انونٹر کی جان لے لی مشہور مزانگار مشتاق غیمت یوسفی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر اولاد اور ایجاد کے لچھن پہلے سے پتا چل جاتے تو اس دنیا میں نہ کوئی بچہ پیدا ہوتا اور نہ ہی کوئی ایجاد ہوتی یہ تو خیر ایک مزاق کی بات تھی مگر دنیا میں ہونے والی ہر ایجاد انسان اور انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں ہوئی اگرچہ یہ سچ ہے کہ دنیا میں ہونے والی زیادہ تر ایجادات انسانیت کی خدمت ہی کرتی رہی مگر ایسی بھی بہت سی ایجادات ہیں جو انسانیت کے لیے تباہ کن ثابت ہوئیں مگر کچھ انونشنز اپنے انونٹرز کے لیے ہی نقصان دیں اور حتیٰ کے جان لیوہ تک ثابت ہوئیں آج ہم آپ کو ایسی ہی کچھ ایجادات کے بارے میں مختصرا بتائیں گے جو اپنے موجدوں کی موت کا سبب بن گئیں ڈیلی بٹس کی ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید دوستوں جب سے دنیا بنی ہے تب سے انسان اپنی ضرورت کے مطابق اور اپنی اقل کے سہارے اپنی آسانیوں کے لیے بہت کارامد انونشنز کر چکا ہے پہیے کو اب تک کی سب سے کارامد ایجاد کہا جاتا ہے اور شاید تباہ کن ہتیار سب سے بری ایجاد کے زمرے میں شمار ہوں ہم آپ کو کچھ ایسے انونٹرز کے بارے میں بتاتے ہیں جو اپنی ہی انونشنز کے ہاتھوں اپنی جان سے گئے اس فہرست میں بہت سے نام ہیں ہم آغاز کرتے ہیں فرانز رچلٹ سے فرانز سولہ اکتوبر اٹھارہ سو اٹھتر کو پیدا ہوئے پیشے کے لحاظ سے ایک درزی تھے اور کچھ بڑا کرنے کے خواہاں اٹھارہ سو اٹھانوے میں پیریس شفٹ ہو گئے ان دنوں فضائی حادثات میں امواد کا ریشو بہت زیادہ تھا رچلٹ نے سوچا کہ ایک ایسا کپڑا بنایا جائے جو پائلٹ پہنے رکھے اور امرجنسی کی صورت میں جہاز سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا سکے انہوں نے واترپروف کپڑے اور ریشم کو روڈز ائر بیلڈز کے ساتھ جوڑ کر ایک لباس بنایا اور اس طرح پہلا پیرا شوٹ سوٹ ایجاد ہوا مگر ابھی اس ایجاد کو ٹرائے کرنا تھا 1910 میں ایک ڈمی کے ذریعے پہلا ٹیسٹ کیا گیا مگر تجربہ ناکام رہا اب ریشلٹ نے خود سوٹ پہنا اور نسبتاً کم اونچائی سے چھلانگ لگائی مگر اس بار بھی تجربہ ناکام ہوا اور خود ریشلٹ کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی مگر انہوں نے حمد نہ ہاری ان کا خیال تھا کہ کم بلندی کی وجہ سے پیرا شوٹ نے کام نہیں کیا اور اب کم از کم پچاس میٹر کی بلندی سے چھلانگ لگائی جائے اس کام کے لیے انہوں نے ایفل ٹاور کا انتخاب کیا اور ایک سال تک مسلسل درخواستوں کے بعد آخر کار ان کو ایفل ٹاور سے چھلانگ لگانے کی اجازت مل گئی ٹاور کا پہلا اسٹریشن زمین سے دو سو فٹ بلند ہے چار فروری انیس سو بارہ کو دوستوں کے منع کرنے کے باوجود ریچلٹ نے دو سو فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا دی اور سیدھا زمین پر آگرے اس طرح اپنی ہی ایجاد کے ہاتھوں موت کا شکار ہوئے پوس مارٹم ریپورٹ کے مطابق چھلانگ لگانے کے بعد ان کو دل کا دورہ پڑا اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ موت کا شکار ہو چکے تھے ویورز اس لسٹ میں دوسرا نام ایک خاتون کا ہے ماریس کلوڈوسکا الماروف مادام کیوری ایک پالش فرانسیسی طبیعت دان اور کیمیادان تھی جنہوں نے ریڈیو ایکٹیوٹی پر اہم تحقیق کی وہ نوبیل انام جیتنے والی پہلی خاتون تھی دو بار نوبیل انام جیتنے والی پہلی شخص اور واحد خاتون تھی اور دو سائنسی شعبوں میں نوبیل انام جیتنے والی واحد خاتون میری کیوری جنہوں نے ریڈیم اور پلونیم کی دریافت کی ان کی یہ دریافت کینسر کے علاج کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی اور اسی کی وجہ سے انہیں دو بار نوبیل انام سے نوازا گیا لیکن افسوس کہ ان کی یہی دریافت ان کی موت کی وجہ بنی ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے اپنی اس دریافت کے لیے کئی سالوں تک تابکاری مواد پر کام کیا تھا انہی تابکاری شوانوں کے اثرات ان کے جسم پر پڑھتے رہے اور وہ اس کا شکار ہو گئی اس مرض میں باڈی نئے سیل بنانے ہی چھوڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے 4 جولائی 1934 کو ان کی موت ہو گئی اس لسٹ میں اگلے انوینٹر ہیں مائیکل ڈیکر ڈیکر اویسن لیمیٹڈ کے بانی تھے جنہوں نے ایک پرسکون تیارے کو ڈیزائن کیا جو کہ مختصر فاصلے پر ٹیک آف اور لینڈ کر سکتا تھا اے وی سی این جیٹ پاڈ جیٹ پاڈ کی زیادہ سے زیادہ رفتار 550 کلومیٹر کی گھنٹہ تھی اور اسے اتارنے یا اترنے کے لیے صرف 125 میٹر درکار ہوتے تھے فوکس یہ تھا کہ یہ بڑے شہروں کے مرکز کے قریب رنوے بنانے کی اجازت دے گا اور چونکہ انہوں نے اسے پرسکون تیارے کے طور پر ڈیزائن کیا تھا یہ شہر کی ٹریفک کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا 16 اگست 2009 کو ڈیکر نے صرف ایک مکمل پروٹو ٹائپ تیار کیا تیک آف کرنے کی ان کی چوتھی کوشش کے بعد انہوں نے جیٹ کو کامیابی سے اٹھایا لیکن یہ گر کر تباہ ہو گیا اور ڈیکر اس حادثے میں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے ہوریس لاسن ہینلی ایک اور ایسے ہی بدقسمت موجد تھے جن کی ایجاد ہی ان کی موت کا سبب بن گئی امریکی خانہ جنگی کے دوران کنفیڈریٹ میرین انجنئر تھے انہوں نے ابتدائی طور پر ہاتھ سے چلنے والی آبدوزیں تیار کی 1864 میں ان کی بنائی گئی آبدوز ایچ ایل ہینلی تاریخ کی وہ پہلی لڑا کا آبدوز بنی کہ جس نے کسی بحری جہاز کو ڈبویا ہو یہ کارنامہ اس آبدوز نے امریکی خانہ جنگی کے دوران انجام دیا لیکن وہ کامیابی کے ساتھ واپس اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائی کیونکہ ایک غوطہ لگانے کے دوران آبدوز کا اگلا حصہ سمندر میں نیچے پھنس گیا اور اسی وجہ سے اس میں موجود آٹھوں افراد مارے گئے جن میں خود لاسن ہینلی بھی شامل تھے ویورز ہماری فیرس میں اگلا نام ہے لویز سلوٹن کا جو امریکہ کے ایک پروجیکٹ مین ہٹن کے لیے کام کر رہے تھے یہ امریکہ کا دوسری جنگ اعظیم کے دوران پہلا ایٹم بم بنانے کا منصوبہ تھا ایک دن وہ پلوٹونیم کور کے دونوں حصوں کو جوڑنے کا عمل اپنے ساتھیوں کو دکھا رہے تھے اس تجربے کو ٹکلنگ دہ ڈرائگنز ٹیل کہا جاتا ہے وہ پہلے بھی اکثر یہ تجربہ کرتے رہتے تھے لیکن اس روز ان کے ہاتھوں سے سکرو ڈرائیور نکل گیا جس سے یہ دونوں حصے ملے اور زبردست تابکاری پیدا ہوئی سلوٹن ان تابکاری شواؤں کی زد میں آگئے اور اس کا ان پر فوری اثر ہوا ان کا ہاتھ جل گیا موں کا ذائقہ کروا ہو گیا انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا لیکن ہسپتال پہنچتے پہنچتے ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی اندرونی سوزش، ذہنی الجھاؤ اور جسم پر چھالے نکل آئے سائنسدان لویس سلوٹن اپنے کام کے دوران ایک تجربہ کرتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے ترکی کا مشہور شہر کیپاڈوکیا اپنے ہاتھ ائر بلونز کی بدولت بہت مشہور ہے اور ترکی وزٹ کرنے والے سیاہوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس شہر کو ضرور وزٹ کیا جائے اور ہاتھ ائر بلونز کے سفر سے محضوظ ہوا جائے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے دنیا کے پہلے ہاتھ ائر بلونز کو ایجاد کرنے والے پلاترے دی روزیر اپنی ہی ایجاد کی وجہ سے مارے گئے تھے قصہ کچھ یوں ہے کہ فرانسیسی کیمیادان جو ہوا بازی کے پہلے چند علم برداروں میں سے ایک تھے انہوں نے سترہ سو پچاسی میں اپنے ہی ڈیزائن کردہ غبارے کی مدد سے انگلیش چینل جو بہرہ اوکیانوز کا حصہ ہے اور جنوبی انگلینڈ کو شمالی فرانس سے الگ کرتی ہے اسے عبور کرنا چاہا انہوں نے اس غبارے میں ہائیڈروجن گیس اور گرم ہوا دونوں کا استعمال کیا تھا روزیر اپنے ساتھی کے ساتھ اس غبارے میں سوار ہو گئے لیکن بدقسمتی سے ابھی وہ بمشکل پانچ کلومیٹر کا ہی فاصلہ تیہ کر پائے ہوں گے کہ ان کے غبارے میں آگ لگ گئی جس کی وجہ سے پندرہ جون سترہ سو پچاسی کو ان کی موت ہو گئی ویلیم بلوک امریکہ کے ایک مشہور موجد جنہوں نے ویب پرنٹنگ پریس ایجاد کی اور ان کی اسی ایجاد نے ایک دن ان کی جان لے لی ویلیم بلوک نے لیس کٹنگ مشین کارٹن پریس سیڈ پلانٹر اور گرین ڈرل بنا کر بہت شورت حاصل کی لیکن وہ پرنٹنگ پریس کو مزید بہتر بنانا چاہتے تھے اور اسی کے لیے کام کر رہے تھے انہوں نے ایک ویب روٹری پریس بنایا جس میں کاغذ کے بڑے رول ڈالے جاتے تھے اور وہ خود بخود کھل کر مشین کے ذریعے پرنٹ ہو جاتے تھے اس سے پہلے پیپرز کو کھولنے کے لیے انسانی مدد درکار ہوتی تھی لیکن ویلیم کی اس ویب روٹری پریس نے پرنٹنگ کے لیے بہت آسانی کر دی تھی یہ پرنٹنگ پریس چار صفات پر مشتمل آٹھ ہزار شیٹس ایک گھنٹے میں پرنٹ کر لیتی تھی بعد میں مزید بہتری کی وجہ سے اس کی رفتار تیس ہزار شیٹس فی گھنٹہ تک بڑھا دی گئی پھر یوں ہوا کہ اٹھارہ سو سرسٹھ میں وہ اپنے اسی پریس پر کام کر رہے تھے کہ اس کا ایک بیلٹ پھنس گیا انہوں نے بجائے مشین بند کرنے کے اسی چلتی مشین کو لات ماری تاکہ بیلٹ واپس اپنی جگہ پر آ جائے لیکن مشین لات مارنے سے کیا ٹھیک ہوتی ان کی اپنی ٹانگ مشین میں پھنس گئی اور مشین نے اسے بری طرح کچل کر رکھ دیا وہاں موجود ان کے ساتھیوں نے مشین سے ان کی ٹانگ تو نکال لی لیکن ظاہر ہے وہ بری طرح زخمی ہو چکے تھے ڈاکٹر نے ان کی ٹانگ بچانے کی بڑی کوشش کی لیکن زخم بگڑ گیا ڈاکٹرز نے ان کی ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ کیا اور اس آپریشن کے دوران ہی ان کی موت واقع ہو گئی دوستو یہ تھے کچھ ایسے انونٹرز کے نام جو اپنی ہی ایجاد کی بدولت موت کا شکار ہو گئے مگر دنیا میں نئی سے نئی ایجادات کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور یہ انسان کی ضرورتوں کے ساتھ تا قیامت جاری رہے گا کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو جب تک انسان موجود اور ضرورتیں زندہ ہیں انسان ایجادات کرتا رہے گا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں